اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو راؤنڈ یوک میں ایک ٹاپ بنا کر دکھا رہی ہوں بہت آسان سا ٹاپ ہے لیکن بہت خوبصورت لون فیبرک سے میں نے بنایا ہے برنڈیڈ لون ہے اور اس میں مدر پرنٹ میں نے اس میں لیا ہے سلیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لاسٹک ڈالی ہے بہت آسان تھی اس کی کٹنگ سٹیچنگ ہے اور بیک پر ایک بٹن ہے اور یہ سمپل تھی اس کی یوک ہے بنانے میں بہت آسان ہے دیکھنے میں سٹیلش بھی بہت ہے کٹنگ اور سٹیچنگ میں آپ کو دکھاتے ہوں تقریباً آپ کے پاس اس کے لیے دو میٹر کپڑا ہونا چاہیے لینڈ اس کی چوبیس انچ ہے اور ساست آٹھ سال کی بچی کا یہ میں نے سائز تیار کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہونے کے بعد کافی خوبصورت لگ رہا ہے پہننے کے بعد بھی خوبصورت لے گا اس کا شولڈر جو ہے نورمل سے زیادہ بڑا ہے یعنی کہ تھوڑا سا یہ گرتا ہو شولڈر ہوگا اس کا نورمل سے زیادہ سائز ہوتا ہے شولڈر کا اس طرح کی ڈیزائن میں اس کے لیے میں نے پہلے سے فرنٹ بیک کا فیبرک نکال کر الگ کر لیا ہے یہ اس کی چوڑائی ہے تیس انچ آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ اکیس انچ میں نے اس کی لنس لیے دو فرنٹ بیک میں نے لے لیے اب ان کو میں ڈبل کر لیتی ہوں اس پیس کو اکیس انچ لنس ہے اور انچائی اور تیس انچ جہاز کی چوڑائی ہے یہ میں بازون کا بھی آپ کو حساب بتا دیتی ہوں سولہ انچ میں نے لنس لیے آٹھ انچ اس کی چوڑائی لیے ذرا نورمل سائز سے چوڑے بازون ہیں عام طور پر بچوں کا یہ سائز نہیں ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا تقریباً 6 انچ رکھتی ہوں آپ نورمل میں میں لیکن اس کا آٹھ رکھا ہے تین انچ آرم ہول کی چوڑائی لے رہی ہوں میں اور ساڑے پانچ انچ آرم ہول کی لمبائی اس کو ہم ترچھا نشان لگائیں گے اور ترچھے کٹنگ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بازو اور فرنٹ بیک کو ساتھ ہی میں نے اس کو کٹنگ کرنا ہے اب اس کی یوگ پہلے ہم کٹنگ کریں گے اس کے نیچے کا راؤنڈ ہم بعد میں کٹ کریں گے یوگ کے لئے آپ یہ دیکھیں میں نے ایک پٹی لی ہے یہ سات انچ چڑائی کی ایک پٹی لی ہے میں نے اس کو میں ڈبل اور پھر ایک اور دفعہ ڈبل کروں گی یعنی کہ اس میں لائننگ بھی ہے اور اوپر کی بھی یوگ ہے اب یہ دیکھیں یہ ڈبل ہوگی ہے اس کو ایک دفعہ اور ڈبل کیا جائے گا یعنی کہ یہ پور فولڈنگ ہو گیا ہے یعنی کہ اس میں دو حصے جو ہیں اوپر کے اور دو لائننگ کے ہوں گے پندرہ انچ میں نے اس کی شولڈر کا سائز لیا ہے سات انچ اونچائی لی ہے عام طور پر جن بچوں کا سائز بارہ انچ ہوتا ہے ان کے لئے میں ہم پندرہ رکھیں گے یعنی کہ تین انچ زیادہ رکھیں گے ڈبل ڈبل انچ یہ شولڈر جو ہے یہ گرتا ہوا ہوگا اس کا عام طور پر ہم شولڈر کی گہرائی جو ہے وہ ہاف انچ رکھتے ہیں لیکن میں اس میں پورا ایک انچ رکھوں گی ایک انچ سے بھی تھوڑا سا زیادہ سوائے انچ لے رہی ہوں میں گلائی میں اس کی شولڈر کی زیادہ گہرائی میں کٹنگ ہے اور باقی ایک انچ اوپر سے چھوڑنے کے بعد اس کو نیچے تک پورے کو اس طرح سے راؤنڈ شیپ دینی ہے ہمیں اندازے سے یہ دیکھیں شولڈر آپ دیکھیں آپ نورمل سے زیادہ ہمارا گہرائی ہے ہاف انچ رکھتے ہیں عام طور پر شولڈر کی کٹنگ لیکن اس کی زیادہ اس لئے رکھی ہے ببین فرنٹ بیک کے گھرائی ہے اور 5 انچ shaped بیریاں کٹاری یہ دو لیئروں میری بینیوں کے لیے ہیں اور دو لیئروں کے لیے ہیں اس کو مزید میں نے دو لی É peurando بینیوں کے ل Singing میں کٹنگ لگایا ہے بٹن پٹی کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یوک کے حصے جو ہیں یہ لائننگ بھی ہے ساتھ اور یہ اوپر اور نیچے کا دونوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو گلائی کی ہے نا اس میں میں نے چار انچ گہرائی رکھی ہے تو اس میں بھی میں یہاں پہ کٹنگ میہ اندر کی طرف چار انچ گہرائی رکھوں گے اس کی بیرونی سائیڈ رکھی ہے چار انچ گہرائی اور اس کی اندرونی سائیڈ رکھی جائے گی اس کو بیلنس کرنے کے لئے یعنی کہ جتنی ہماری یوک کی گہرائی ہے اتنی ہم ان حصوں کی گہرائی رکھیں گے چار انچ اب آپ دیکھیں اس کو یوک کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے کہ دو حصے یوک جو ہے وہ فرنٹ بیک پر جڑے گی اور ایک حصہ جو ہے ہمارا بازو میں بازو میں جائے گا یوک کا دو حصے سے ہم تھوڑا سا چاہیں تو کم کر لیں اور ایک حصہ ہمارا ایک حصہ سے تھوڑا سا زیادہ ہم بازو کے لئے رکھ لیتے یہ دیکھیں یہ آرم ہول جس طرح سے میں نے رکھی بلکل اسی طرح سے جڑیں گے یہ کٹ والا حصہ جو ہے ایک حصہ بازو کے ساتھ جائے گا اور یہ سینٹر کا حصہ جو ہے پورا کا پورا یوک کے ساتھ جائے گا یعنی یوک میں ہمارا کچھ حصہ بازو کا بھی آ رہا ہے تو اس طرح سے ریگلام سلیوز میں ایسا ہوتا ہے یوک ہم نے کیونکہ بڑی بنائی ہے تو اس میں تھوڑا سا ہمارا اس کا بازو کا حصہ بھی آ رہا ہے سائیڈ میں ہلکی اسی میں اے لائن کٹنگ کر رہی ہوں معمولی سے زیادہ نہیں ہاف انچ اب یہاں پر سینٹر میں لاسٹک بھی ڈالے گی بازو میں اب یہ کٹنگ تو میں نے کر لی ہے بہت آسان تھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کٹنگ ہے اب یہ میرے پرنٹ بیک ہیں سب سے پہلے ایک پرنٹ اور ایک بیک کو لے کر ہم اس کے شولڈر جوڑ لیں گے ایک ہم نے آگے کا اور ایک پیچھے کا حصہ لیا اسی طرح بھی دوسرا حصہ ہے دو حصے ہوں گے ایک ہمارا اوپر کی سائیڈ پر لگے گا اور ایک لائننگ میں جائے گا یہ بھی شولڈر جوڑا جا رہا ہے اس میں ایک حصہ گہری یوک کا یا ان کے پرنٹ کا اور ایک بیک کا ہے اب یہ دو حصے تیار ہو گئے ہیں ایک حصہ اندر کی سائیڈ چلا جائے گا اور لائننگ کے طور پر اور ایک حصہ اوپر کی سائیڈ پر رہے گا یہ میں آپ کو ملا کے دکھا دیتی ہوں اب ہم نیک کی سلائی کریں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم فرنٹ کو فرنٹ کے ساتھ اور بیک کو بیک کے ساتھ ایک لوپ لیا ہے میں نے بٹن کے لیے جو اس طرح سے ہم یہاں پر فکس کر دیں گے تاکہ ہمیں الگ سے کوئی بٹن کے لیے کوئی چیز الگ سے نہ لگانی پڑے ابھی دیں گے بیک کا حصہ ہم بیک پر اور فرنٹ کا فرنٹ پر لگا کر ہم اس کی نیک تیار کر لیں گے اور بہت ہی آسان سی ہے اس میں کوئی مجھے الگ سے پٹی نہیں لگا رہی ہوں میں اس کو اوپر سے سلائی کرتے ہوئے نیچے سے ہم پتلی سلائی کرتے ہوئے لائیں گے اور اس میں ایک سٹچ دیں گے نیچے سے ایک یا دو بس اس سے زیادہ نہیں دینا ہے اور اس کے بعد اسی کو اسی طرح سے نوک بناتے ہوئے اوپر کی سائیڈ لے آئیں گے اور پورے راؤنٹ کو ہم اسی طرح سے سلائی کریں گے یہ پانچ انچ چوڑائی کا اور ڈھائی انچ گہرہ ہی کرنا ہے یہ لیجئے پوری کی پوری سلائی ہو گئی ہے اب اس جگہ پر میں ہلکا سا یہ کٹ اس طرح سے لگائیں گے چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے کے بعد اس کو ہم کھول دیں گے اور اس کو پورا سیدھا کرنے کے بعد ہم اس میں اس کو آئرنڈ کریں گے یہ دیکھیں پیچھے سے یہ بٹن پٹی تیار ہو گئی اس میں ایک لوپ بھی لگایا ہے میں نے بٹن کے ساتھ آئرنڈ کرنے کے بعد اس کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہوگی یہ نیک تیار ہے اور یہ صرف نیچے کا حصہ کھولا ہوا ہے یہ بیک سائیڈ ہے اب یہ حصے جو ہیں فرنٹ بیک کے ساتھ ہم بازو کے آرم ہول جوڑیں گے یہ بازو کے یہ دیکھیں یہ سنٹر ہے بازو کا وی شیپ میں بازو کا درمیان کا حصہ ہے اور یہ آرم ہول ہے اب وہ فرنٹ یا بیک ایک جیسے ہیں سیم تو آپ چاہے بیک لے لیں چاہے فرنٹ لے لیں بازو کا ایک حصے کا آرم ہول جوڑیں گے اب بازو کے دوسرے آرم ہول کے ساتھ ہم فرنٹ یا بیک کا جو ہمارا حصہ ہے اس کو جوڑیں گے آرم ہول کے ساتھ بہت ہی آسان سلائی ہے یہ چار آرم ہول ہوتے ہیں تو چار دفعہ سلائیوں ہوں گی ہماری اب اس کے ساتھ پھر ہم بازو جوڑیں گے اور بازو کے ساتھ ہم چوتھا اور آخری آرم ہول اس طرح سے یہ ہمارا ایک ہی ایک ہو گیا پورا کا پورا ایک راؤنڈ بنی جائے گا اور یہ چوتھا آرم ہول بھی ہم اسی طرح سے جوڑ لیں گے اب یہ نیک کی جو گلائی ہے اس میں ہم یہ دیکھیں یہ بڑی سی نیک تیار ہو گئی ہے یہ بازو کا حصہ ہے یہ دہیں ملانے کے بعد یہ پرنٹ بیک کے حصے ہیں اور یہ دوسرا بازو یہ دیکھیں بہت بڑی سی نیک تیار ہو گئی اب اس کو پیکو کر لیا ہے میں نے پیکو کرنے کے بعد اب میں اس میں ایک عام طور پر جو میں چنے دیتی ہوں وہ کھسکانے والی دیتی ہوں لیکن اس میں میں سلائی کروں گا اور سلائی کرنے کے بعد ہمیں دھاگہ کھینچنے والی چنے لینے ہیں کیونکہ پرہ پورا یوک کے حساب سے اس کو بیلنس کرنا ہے جب ہم کھسکا کے لیتے ہیں تو اس میں ہماری کم زیادہ ہو سکتی ہیں چنیں لیکن اس میں کیونکہ ہمیں بہت احتیاط سے اس کو بیلنس کرنا ہے پرانٹ اور بیک کو پرانٹ اور بیک کے یوک کے حصے کے ساتھ لگانا ہے اور بازو کے حصے کو بازو تک سیٹ کرنا ہے اور یہ جو سٹل میں والا دھاگہ ہوتا ہے نیچے والا اس کو ہم کھینچتے ہیں کبھی بھی ہم اوپر والے دھاگے کو نہیں کھینچتے اب اس کو میں اس طرح سے کھینچتے روں گے اور اس کو جتنا ہمارا یوک کا راؤنڈ ہے اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے اور تمام چونوں کا ہمیں بیلنس کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس کے ستاب سے بیلنس کر لیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس طرح سے اس کو ہمیں کی طرح سے یہ جوڑ جو ہیں آرم ہول کے بازو کے اور یہ دوسرے بازو کے سامنے بلکل آمنے سامنے بازو ہیں اور آمنے ہی سامنے فرنٹ بیک ہیں اور ہم نے اس کو اس طرح سے یوک کو رکھنا ہے یہ ہمارا جو شولڈر کی سلائی ہے شولڈر کی بلکل سینٹر والی سلائی ہے یہ بازو کے بلکل جو ہمارا سینٹر ہے اس کے ساتھ اس کو ہم اٹیچ کریں گے پن اپ کر لیتی ہوں پن لگا لیتی ہوں اس میں یہ لیں گے یہ میں نے پن لگا دیا تاکہ ہمیں سلائی کرتے وقت ہمارا کہیں سے بھی بیلنس آؤٹ نہ ہو اب دوسرا شولڈر لیتے ہوں اور یہ دوسری سائیڈ کا دوسرا بازو ہے یہ دیکھیں یہ بازو کی سلائی کے بلکل سینٹر والا حصہ ہمیں شولڈر کے اوپر فٹ کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ یوک کا درمیان کا حصہ ہے بیک یوک کا اب اس کا بھی ہم سینٹر بنائیں گے یہ ہم یہاں سے اس طرح سے آرم ہول کے حصہ سے اس کا سینٹر بنا کے اس کو ہم نے سینٹر پر رکھ کر یوک کے سینٹر پر رکھ کر یہاں پہ بھی پن اپ کرنا ہے اور جو چونے اگر ہماری کم زیادہ ہیں تو ہم اس کو لگاتے وقت بلکل اس کو بیلنس کریں گے اب اس کا بھی ہم نے سینٹر لے لیا ہے یہ ہمارا سینٹر ہے اب اسی طرح نیچے کا حصہ کا بھی ہمیں اسی طرح سے سینٹر لیں گے یہ لیں یہ ہمارا اس کا سینٹر ہے اور اس کو یوک کے سینٹر کے اوپر رکھ کر ہم یہاں پر اپن لگا دیں گے اس طرح یہ ہمارے چاروں سائٹ سے میں نے اس کو اپن اپ کر کے اس کو بیلنس کر لیے تاکہ ہمیں اس لگاتے وقت ہمارا اس کا بیلنس خراب نہ ہو یوک میں پوری اس طرح سے کھل نہیں سکتی راؤن شیپ میں کیونکہ اب یہ پورا راؤن جو ہے بہار کی سائٹ کا بڑا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس میں گہری شولڈر کی کٹنگ کی ہوئی ہے اب میں آپ کو سلائی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چونوں والے حصے کو اوپر نیچے سے اچھی طرح سے ہمیں چیک کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں چیک کرنا ہے یوک کے اوپر رکھتے جائیں گے اور سلائی ہم اس طرح سے کرتے جائیں گے اگر آپ کے پاس بھی کوئی خوبصورے ڈیزائن ہوا کرے تو آپ مجھے ویڈس ایپ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک فرمایشی ٹیٹوریل ہے آپ لوگوں کی بھیجے وزادہ تر میری ڈیزائن جو ہوتے ہیں آپ لوگوں کے بھیجے ہوئے ڈیزائن ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو آپ کے پاس اگر اس طرح کی کوئی خوبصورے ڈیزائن ہوں تو آپ مجھے ویڈس ایپ کر سکتی ہیں میں کوشش کروں گی پوری بنا کر دکھانے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں پورا ایوگ کے ساتھ اٹیش ہو گیا ہے احتیاط سے باری باری ہم نے اس کو اٹیش کرنا ہے یہ بگنرز کے بنانے کا ڈیزائن نہیں ہے جن لوگوں کو سلائی آتی ہے وہ بہت آسانی اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں جو پین اپ میں نے کیا ہوا تھا ان پینس کو میں ساتھ کے ساتھ نکالتی جا رہی ہوں یہ لیجے میں نے بہت چونوں کو ہم نے بیلنس کر کے رکھنا ہے کہیں سے کم زیادہ نہ ہو اگر کہیں سے لگتی ہے ہمیں کم زیادہ تھا ہمیں اس کو سلائی کرتے وقت بھی بیلنس کر سکتے ہیں یہ لیجے میری تمام کے تمام یہ راؤنڈ یوپ میں یہ چونوں والا حصہ ہمارا پورشن جائے وہ تیار ہو گیا ہے اب بازو میں میں نے نیچے کے سائیڈ لیس لگائی ہے یہ دیکھیں یہ شولڈر گہرا شولڈر ہے ہمارا شولڈر جائے اتنا گرتا ہوا ہے بارہ انچ کا شولڈر ہوتا ہے ہم سور پہ ہی میں نے پندرہ انچ لیا ہے اب میں نے یہ جہاں سے آرم ہول ہمارا ختم ہو رہا ہے سینٹر سے میں نے نیچے سے اندازے سے میں نے لیا ہے لاسٹک ہم تھوڑا سا اوپا نیچے بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے ساڑھے سات انچ کا لاسٹک لیا ہے اور اس کو میں نے کھینچ کر بازو میں لگایا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہاں سے چون والے بازو تیار ہو رہے ہیں اور نیچے میں نے لیس لگائی ہے مجھے تھوڑی سی اس کی لنس کم لگ رہی تھی ہے اگر آپ بنائیں تو سات اٹھ سائل کی بچی کے لیے سولہ کی جگہ آپ سترہ اٹھارہ انچ رکھیں سلیز کی لنس اب یہ سائیڈ کی سلائی کرنے کے بعد یہ ٹاپ جو ہے یہ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان تھا ٹاپ ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے لون کے لون فیبرک میں بھی اچھا لگی گا یہ جارجٹ میں بھی اچھا لگی گا اور اگر برینڈڈ لون ہے آپ کے پاس تو اس میں بھی اچھا لگا موٹے اور سخت کپڑے میں یہ ڈیزائن جو ہے وہ اس طرح کی لپ نہیں دے گا اس کے لیے آپ کو سوفٹ فیبرک چاہیے لون ہو یا جارجٹ ہو امید ہے یہ ڈیزائن آپ کو اچھا لائے گا چاہیں تو بچیوں کے لیے گھر میں بنا سکتے ہیں بڑی ٹاپ بھی بنا سکتے ہیں یہ شورٹ لانس میں ہیں بہت زیادہ لونگ نہیں ہے امید ہے یہ ڈیزائن آپ کو اچھا لائے گا چاہیں تو آپ سمر کے کپوں پر بھی بنا سکتے ہیں ونٹر پر بھی یہ ویلوٹ پر بھی خوبصورت لائے گا اگر ویلوٹ پر آگر ونٹر کے لیے بنانا چاہیں زیادہ زیادہ موسیقی